لندن میں وہ بیچا اس کے پیسے بینکنگ سے پاکستان آئے اور بنی گالا کی زمین خریدی جو کیس کا ماخذ ہے وہ یہ پہلے عمران خان کا بنی گالا کی ٹریل دی گئی اس کے بعد جمائمہ خان نے تیرہ سال کے بعد منی ٹریل بھیجی اس کے بعد چیز جسٹس صاحب نے یہ سوال کیا کہ جو لندن کا اپارٹمنٹ ہے وہ کن پیسوں سے خریدا گیا لہٰذا تمام منی ٹریل دی گئی کہ عمران خان کیا کیا کھیلتے تھے کہا کہا کھیلے کس کس کاؤنٹی کی طرف سے کھیلے انیس سو اکتر میں عمران خان پاکستان نیشنل ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے آکسفورڈ میں انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ تھے اس وقت انیس سو اکتر سے انیس سو چھتر تک ووسٹری شائر کاؤنٹی کی طرف سے کھیلے انیس سو ستتر سے انیس سو اٹھاسی تک سسکس کی طرف سے کھیلے سسکس کا جو پرنسپل ہے یہ اصول ہے یہ ہے کہ وہ سات سال کے بعد اپنا مالی ریکارڈ نہیں رکھتے لیکن عمران خان کے اکاؤنٹن نے اپنے اکاؤنٹس میں سے سسکس کی پیمنٹس جو ہیں وہ نکال دیں اور یہ آپ کے سامنے آج جو ساری منی ٹریل تھی سسکس کی جو انیس سو ستتر سے انیس سو اٹھتر تک عمران خان کھیلے وہ اماؤنٹس جو ہیں دے دی گئی اس کے بعد عمران خان کیری پیکر کھیلے اس کے کیری پیکر کا جو لیٹر آیا وہ پہلے لیٹر دیا گیا اس کے بعد وہ اماؤنٹ دی گئی جس سے کہ عمران خان کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوئی آج ایک بیوقوف صحافی نے کمپیرزن کر دیا کہ انیس سو چھراسی میں آسٹریلین ڈالر اور یہ ڈالر کتنے کا تھا بیوقوف آدمی انیس سو ستتر میں پیمنٹ ہوئی تھی اور یہ جو سو کالڈ جنگ گروپ کے انویسٹی گیٹنگ ڈپورٹر بنے ہوئے ہیں ایک دن خبر دیتے ہیں دوسرے دن معافی مانگتے ہیں تیسرے دن پھر خبر لگاتے ہیں چوتھے دن پھر پاؤں میں گرتے ہیں یہ ان کی اوقات ہے اور اس لیے آپ اس گروپ کی خبروں کے اوپر خصوصاً جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں اور لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ جنگ نیوز میں جو خبریں آئیں اور جیو کے جو پروگرام ہو ان خبروں کے اوپر وہ سارے ردی کی ٹوکری ہیں اور عمران خان کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی ردی کی ٹوکری ہے جو منی ٹریل اسٹیبلش کرنی تھی ہم نے مکمل طور کے اوپر کر دی جو اپارٹمنٹ خریدا تھا لنڈن میں پچاس لاکھ روپے کا تھا ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا پچاس لاکھ روپے کا پانچ سال اس کی پیمنٹس ہوئیں اور انیس سو انانوے میں نائنٹین ایٹی نائن میں یہ جو پیمنٹس کا ریکارڈ ہے یہ مکمل ہوا اس کے بعد وہ اپارٹمنٹ بیچا وہاں سے پیسے پاکستان آئے اور بنی گالا میں زمین خریدی گئی جرم عمران خان کا یہ نہیں ہے کہ اس نے زمین خریدی جرم یہ ہے کہ وہ پینامہ کا کیس کیوں پرسو کر رہا جرم یہ ہے کہ وہ حکمرانوں کے اربحہ روپوں کو اور حکمرانوں کو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے جو اربحہ روپے آپ نے لوٹے ہیں وہ پاکستان کو واپس کریں لوگوں کو واپس کریں یہ عمران خان کا قصور ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح باقی یہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہوا ہے اور عمران خان سے پانچ پانچ ہزار ڈالرز کا پوچھا گیا ہے ڈائی ڈائی ہزار ڈالرز کی پیمنٹ کا پوچھا گیا ہے سات سات ہزار ڈالر کی ہم نے اپنی منی ٹریل دی ہے ہم دیکھیں گے پاکستان میں اور کتنے لیڈر ہیں جو اس طرح سے اپنے کچن کا خرچہ بھی آ کے سپریم کورٹ میں بتا سکتے ہیں پاکستان میں اور کتنے لیڈر ہیں جو یہ حساب دے سکتے ہیں کہ جب وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو دنیا کی مہنگی ترین کاریں ان کو ائرپورٹ سے لیتی ہیں وہ فلیٹ رکھے ہوئے اگلوں نے جہازوں کے اپنے پرائیویٹ جہازوں میں کوئی سفر نہیں کرتا اپنے ریگولر جہازوں میں کوئی سفر نہیں کرتے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں چرچل ہوتل میں پورے پورے فلور بک ہے نواز شریف صاحب کے انتہائی نہیں ہے ایمیرٹس ہل میں اپنے مکان ہے یو اے ای میں اپنی پروپٹیز ہیں لنڈن میں اپنی پروپٹیز ہیں جرمنی جارے ہیں اپنی پروپٹیز ہیں ریشیہ میں اپنی پروپٹیز ہیں ان کا حساب کا پریسیڈنٹ قائم ہوا ہے ہم سپریم کورٹ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے احتساب کی جو روایت امران خان کے معاملے میں شروع کی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ یہ بڑی پیمنٹس میں نے کر دی آپ کو چھوٹے سے چھوٹا حساب دینا پڑے گا امران خان نے یہاں پر دھائی دھائی ہزار پانچ پانچ ہزار ڈالر کا حساب دیا ہے اور یہ جو چمچے کرچے آتے ہیں اور بتاتے تھے کہ امران خان کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے آج ان کی زبانیں بند ہیں ان کی زبانیں اس لیے بند ہیں کہ کمائی حلال کی ہو تو پھر آپ کو قطری خط کی ضرورت نہیں پڑتی کمائی حلال کی ہو تو آپ کو جالی دستویزات بنا کے نہیں دینی پڑتی امران خان نے اپنی بینکنگ ٹرانزیکشن سے ثابت کیا کہ کس طرح سے چار کروڑ ستاون لاکھ روپیہ اس نے کمایا اور دیا اب نون لیگ کے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ شرط پوار ہندوستان سے نواز شریف صاحب کے قریبی تعلقات ہیں شرط پوار اس وقت آئی سی سی کے ہیڈ ہیں میں تجویز دوں گا نون لیگ والوں کو نون لیگ کے چمچوں کڑچوں کو کہ نواز شریف کو کہیں اور شرط پوار سے یہ لیٹر لکھوا لیں کہ عمران خان کبھی کرکٹر تھا ہی نہیں یہی ایک بائد اب ایویڈنس رہ گئی ہے آپ کو دینے کی کہ عمران خان تو کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں ہے ظاہر ہے اس نے کمائی کہاں سے کرنی تھی تو اسی طرح اب فنڈنگ کیس شروع ہونے والا ہے فنڈنگ کیس میں کہا گیا کہ امریکہ سے تین ملین ڈالر کیا آپ نے فنڈنگ لی ہم نے چھے والیوم میں تیس ہزار اپنے سے زیادہ جو ڈونرز ہیں ان کی فیری سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے ایک ایک آدمی کا بتایا ہے کہ کس طرح اس نے دس ڈالر اور پندرہ ڈالر پی ٹی آئی کو دیئے اور پاکستان تحریک انصاف آج جس مقام پر کھڑی ہے اوورسیز پاکستانیز کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا اوورسیز پاکستانیز پاکستان کا اساسہ ہے اور یہ جو یہاں پہ جلی وکیل جنہوں نے آکے پہلے کتری خط پیش کیا ٹوٹل فروڈیے کاغذ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی محب وطن نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں یہ کہنے والے محب وطن نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکی پاکستانی پاکستانی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں وہ خود محب وطن نہیں ہے جو کبھی کتر سے خط لکھوا کے لے آتے ہیں اور ہر سال سرکاری خرچوں پہ حج کرنے والے سے حج کرنے سے محب وطن اور مذہبی بندہ نہیں ہو جاتا خالی اس طرح کی شو آف کرنے سے آپ مذہبی ہو کر کے بتانے سے آپ نہیں ہو جاتے آپ کی اندر ایک کریکٹر ہوتا ہے وہ کریکٹر شو کرے اوورسیز پاکستانیوں کی توہین نہ کرے اگر آپ کام از کام ان کو عزت نہیں دے سکتے یہ حکومت والے اگر ان کے قدموں میں پھول نہیں بچھا سکتے جب وہ پاکستان آتے ہیں تو کام از کام ان کی یہ توہین نہ کرے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں آپ محب وطن نہیں ہیں کے اس بھی ٹریش میں جائے گا وہ مقدمہ بھی آپ دیکھیں گے یہ مقدمہ بھی رڈی کی ٹوکری میں جائے گا اور تین چار دنوں میں جو ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کا جب پینامہ کا فیصلہ آئے گا تو نون لیگ کی پوری لیڈرشپ رڈی کی ٹوکری میں جائے گی انشاءاللہ اور جو پینامہ کا فیصلہ ہے اس سے پاکستان میں ایک نیا باب دکھولے گا پاکستان کا ایک نئی پاکستان کا اور جو اعتصاب کا معاملہ شروع ہوا ہے وہ نواز شریف تک نہیں رہے گا وہ آگے بڑھے گا کرونیز تک جائے گا اور یہ جو لوگ جو بہتر بہتر گھنٹے کے وزیر بننا چاہتے ہیں دانیال تلال وغیرہ ہم ان سے افسوس ہی کر سکتے ہیں ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ ان کو وزیر بنائیں دعائیں کی ہم نے خصوصی ہم نے مجلسیں رکھی نئی وزیر بنایا انہوں نے اپنے لیڈرشپ سے جا کے گلا کریں اپنا غصہ جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہو کے نہ اتارا کریں وہ اپنا غصہ جہاں اتارنا ہے وہاں پر اتارا کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی فواد چودری قانونی زبان میں بات کرنے میں ید طولہ رکھتے ہیں میں ایک عام آدمی ہوں اور میں مخاطب بھی پاکستان کے عام غریب آدمی جو میرے جیسے اس سے ہوں اور میں دوستو آپ کو دو گھروں کا تقابلی جائزہ لے کر بتانا چاہتا ہوں اور آج اس قانون کے عالی ترین ایوان کے اندر عمران خان نے جو ایک عالی پیمانہ صادق اور امین ہونے کا سیٹ کر دیا ہے میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے سارے سیاستدان پاکستان کے سارے پارلیمنٹیرین عمران خان کے قائم کردہ اس میار کے اوپر پورا اتریں جو صادق اور امین کا میار ہے میں آپ کو یہ ارز کرتا ہوں کہ میں جانتا ہوں لہوریاں ہوں کہ نواز شریف نے یہ گھر چار سے پانچ کروڑ روپے کی ساری ساری کہانی ہے جو وہاں پر آج پروو ہو گئی ہے اور نواز شریف نے جاتی عمرہ پہلی بات تو محبت اتنی زیادہ ہے بھارت کے ساتھ کہ نام بھی وہاں سے گاؤں کا اٹھا کے پاکستان میں لے کر آگئے اور وہاں پر ہزاروں اکڑ ہزاروں اکڑ پر مشتمل ان کے محلات ہیں جاتی عمرہ کی اندر اور میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو استعمال کیا اگر میں غلط کہوں تو آئی ام لائیبل ٹو کنٹیمٹ اف کورٹ لاہور ہائی کورٹ کو استعمال کیا لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آنے پانے زمینے بیشنے کے لیے اور وہاں پر شریف جو کامپلیکس بنایا اس کے نام پہ انہوں نے ہزاروں اکڑ رائے ونٹ کی ارازی کے جو ہیں انہوں نے ایکوائر کر کے اپنے نام کروالی ہے اور آج ایک اور خبر بریک کرنے جا رہا ہوں اس وقت بھی مریم نواز کے میں لاہور میں جا کے وہ کاغذہ دکھاؤں گا ناموں کے اوپر سینکڑوں اکڑ ارازی منتقل ہو رہی ہے آج کل ڈکیتوں ڈکیتوں تو ایسے ہوں ڈھٹائی کے ساتھ وہ ڈکیتی کریں ڈکیت کہتے ہیں جو پوری دن دہارے قوت کی بنیاد پہ چوری کرتا ہے سرکہ بالجبر انہوں نے پاکستان کے غریبوں کی دولت کے نتیجے میں وہاں سے ساڑھے چھے کلومیٹر سڑک بنائی اس طرف سڑک نہیں تھی دوسری طرف نیر کے سڑک بنائی وہاں پر سڑک نہیں تھی انہوں نے اس وقت انیس سو اکانمے میں ساڑھے اسی کروڑ رپے کی لاغت سے سوئی گیس لے کر گئے جاتی عمرہ کے اندر پانی بجلی گیس اس وقت آپ کو میں بتاؤں آپ نوجوان ہیں اس وقت یہ جو ٹیلی فون کا کنیکشن لینا ہوتا تھا نا یہ بھی ایک خاص کوٹہ ہوتا تھا ممبران اس حملی کا پوری ایکسچینج وہاں پر لے کر گئے انہوں نے اس طرح پاکستان کو لوٹا ہے یہ مقدمہ یہ مقدمہ نیب کے اندر ابھی تک موجود ہے میں کہتا ہوں نیب کے اندر اگر ذرا سے بھی رتی برابر بھی ایمان ہو تو اس مقدمے کو کھولیں سترہ سال سے اس مقدمے کو بند کر کے رکھا ہوا ہے چنانچہ ایک گھر ہے عمران خان کا آپ سب نے دیکھا ہے میں آپ کو وہ چیننج کرتا ہوں کہ آپ جیسے میرے جیسے عام لوگ جاتی عمرہ کا گیٹ کروس کر کے دیکھیں تو پھر لاہور میں کم از کم پانچ وزیر اعلیٰ کے گھار ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤسز جہاں پہ خرچا جاتا ہے اس لیے میں نیر خدا دا ہے میں ایک کہوان گا نیر خدا دا ہے ایک آگے تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے کانفرنس میڈیا سے گفت کو کر رہے ہیں دوسری جائم کر رہے ہیں